پندرہ جون کی تاریخ چین کی ساتھ پشتے نہیں بھلا پائیں گے جس دن گلوان میں ریڈ آمی کو کھدیڑ کھدیڑ کر بھارتی شروع ویرو نے پیٹا اتفاق سے چینی سینہ نے جس دن گلوان سازش رچی وہ چین کے راشترپتی شریع جنپنگ کا جنم دن کا موقع تھا ایک سال بعد پندرہ جون کو بیجنگ میں پھر کھلبلی مچی ہے جنپنگ کے جن دن منانے کی بجائے ریڈ آمی کے ٹاپ کمانڈر مغز ماری میں جھٹے ہیں چینی تانہ شاہ کے ہوش امریکہ نے اڑا رکھے ہیں پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کورونا کنگ پر ایکشن کے سگنل دے دیے ہیں تیز تیشوں کی ٹیم امریکہ کے ساتھ ہے دست دشاؤں سے گھیر کر لال کپتان کی نیند اڑانے کا مشن شروع ہو چکا ہے ورلڈ ایکسکلوزیو رپورٹ میں دیکھئے یہ سب سے کھمنڈی تانہ شاہ ہے جس کے پاس سب سے خونخار سینہ ہے سب سے گھا تک ہتھیار ہے جس کے دم پر اس نے پوری دنیا سے بیر مول لے لیا پرمانو یدو کا منصوبہ بنا دیا نیوکلئر ہتھیاروں کو وارزون میں اتا دیا جس چین نے جس جن پنگ نے جس ڈرائگن آرمی نے دنیا بھر میں اتبات مچا رکھا ہے اس کے حساب کا وقت آ گیا ہے چائنیز تانہ شاہ کے خلاف ورلڈ ٹیم بن گئی ہے ٹیم کا اعلان سپر پاور امریکہ نے کیا ہے سپر لیڈر بائیڈن نے ڈرائگن کے خاتمے کا سنکلپ دہرایا ہے یہ اعلان جی سیون کے سٹیج سے ہوا ورلڈ ٹیم ورسز جن پنگ ڈرائگن کے دائنڈ کا اعلان چین میں گھس کر نون سٹاپ یون وششنایت ورسز خلنایت پریزیڈنٹ جو بائیڈن چین سے بہت خفا ہے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں چین کی وائرس پالیسی چین کے ٹریڈ وار نے سپر پاور کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہان وائرس سے مچی تباہی کا انتقام امریکہ کو لینا ہے جس کے لیے سپر پاور نے ورلڈ ٹیم تیار کر لی ہے بائیڈن ایکشن موڈ میں ہے کیونکہ اس ٹیم کی شرب سکتیمان سینہ کی مار سے کوئی دشمن ٹکرانے کی جررت نہیں کرے گا جو ٹکرائے گا اس کا تحس نحس ہونا تائے ہے چین پر اتنے مورچوں سے تابر توڑا ٹیک ہوگا کہ ریڈ آرمی کو سمحلنے کا موقع تک نہیں ملے گا اتنے دیشوں کی سینہیں جوائنٹ ٹیک کریں گی کہ بیجنگ دھواں دھواں ہو سکتا ہے ورلڈ ٹیم میں جن پنگ سے خفا لیڈر ہیں چین کو سب سے بڑا دشمن ماننے والی سینائیں ہیں ان کے نام چھانیں گے تو گلوبل گلن کا حشر خود بخود پتا چل جائے گا دیکھئے سرو شکتیمان ٹیم کے ٹاپ ٹین میمبر کون کون ہیں نمبر ایک پر ہے امریکہ اس کے ساتھ سب سے آگے ہے بریٹین پھر فرانس جرمنی کینیڈا اسپین اٹلی بیلجیم نیدرلینڈ اور ڈینمارک یہ ٹاپ ٹین نیشن چین سے خار کھائے بیٹھیں ان کے ساتھ کئی اور بھی سوپر لیڈر ڈریکن کو تباہ کرنے سے کم پر رکنے والے نہیں ان کی لسٹ آگے دیکھیں گے لیکن پہلے والٹ ٹیم کا ایکشن پلان جانتے ہیں پریزیڈنٹ جو بائٹے نے جی سیون سمیٹ کے بعد جو کہا وہ سننا ضروری ہے بارے لیڈیسی شخص بالاترین دوارہ محلو ڈالی ڈیو 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 یہ کوری دھمکی نہیں ہے امریکی راشتپتی کے بیان کے مائنے ہو دیں پریسیڈ بائن نے جس ایکشن کے سگنل دیے اس کی تصدیق کی ناتو کے جنرل سیکری نے جنس اسٹولنبرگ نے چینیز تھرٹ کے دا اینڈ کی رن کی بنا لیا رنیتی کلیر ہے چین پر چوترفہ پرہار ہوگا ڈریکن کو یورپی دیشوں سے خدڑا جائے گا گیورپ میں چینی کمپنیوں پر شکنجا کسنے کے ساتھ بار زون میں ہر فرنٹ پر پیٹا جائے گا اس کا ذمہ ہوگا ناتو نیشن کے پاس وہی ورڈ ٹیم جو اجیے ہیں ناتو یعنی تیس دیش ناتو مطلب تیس سینائے ناتو نام ہے دنیا کے سب سے طاقتور سینے سنگٹھن کا جس سینے سنگٹھن کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا جس سے پھرنے کی بھول بربادی کا سبب ہے جس کے ہتھیاروں کی کوئی کاٹ نہیں جس کا جنگی اتحاس شاندار ہے ناتو نے جب چاہا جسے چاہا گھٹنے پر لا دیا امریکہ سے کوئی بھی لڑنے کی ہماکت کرتا ہے تو اس سے پہلے انتیس دیشوں سے بھیڑنا پڑتا ہے یہ سبھی انتیس دیش نارتھ اٹلانٹک پریٹی آرگنائزیشن سے جڑے ہیں جسے شارٹ فارم میں ناتو کہہ ہیں ناتو کی سینائے موجودہ وقت میں بھی دنیا کے کئی حصے میں امریکہ کی خاطر جنگ لڑ رہی ہیں ناتو سینائے سال دوہزار ایک سے آپریشن ایگل چلا رہی ہیں جس کے تحت دنیا بھر کے آتنکی سنگٹھنوں کو چنچن کر ختم کیا جا رہا ہے ناتو سینائے افغانستان میں شانتی استھاپت کرنے کے لیے سال دوہزار ایک سے یودھ لڑ رہی ہیں سال دوہزار نو سے ناتو نے آپریشن شیلڈ اینڈ آپریشن اینڈیرنگ فریڈم چلایا اس کے تحت سمدری ڈاکوو کا خاتمہ کیا جاتا ہے لیبیا، سیریا، ترکی کے گرہ یودھ میں ناتو سینائے کئی برسوں سے دشمنوں کا خاتمہ کر رہی ہیں ناتو کا ٹریک ریکارڈ شاندار ہے اس لیے جو بائی ڈین نے ناتو کو ڈریگن کی گردن دبوچنے کا کانٹریکٹ دیا ہے اس بیچ بیجنگ میں بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے شی جنپنگ کے جنمدن کے موقع پر چین کی رازبانی میں زبردست ٹینشن دکھی چینی تانہ شاہ کو برثڑے گفت میں جو بائی ڈین نے جھنناٹے دار جھٹکا دیا لیکن ڈریگن آرمی اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آ رہی امریکی اعلان کے ساتھ ہی چینی نو سینہ نے چین ساغر میں بارودی ٹریلر دکھایا ڈریگن نیوی کے بارودی تماشے کی پیچھے کی وجہ بھی امریکہ ہے چین ساغر کو امریکہ نے کسی کی بپوتی ماننے سے انکار کر دیا اس کے ساتھ سوپر پاور نے ڈریگن کو سپیس اور سائیبر اٹیک سے بھی باز آنے کی لاسٹ وارننگ دے دی ہے نیٹو لیڈرز کھول دن شاینا تو اپولد ایٹس انٹرنیشنل کمیٹمنٹ اور ایکٹ رسپونسو بلی انٹرنیشنل سسٹم انکلوڈنیشنل سپیس سائیبر اور ماریٹائم دومینز انکیپنگ روال ایٹس روال بارودی خرافات کا عادی چین ان دھمکیوں کو انسنا کر اپنی ساجشیں انجام دے رہا ہے چین نے ہند مہا ساغر میں نیا بیس بنا دیا ہے کینیا کے قریب بنا چین کا بندرگاہ سمدری اکھاڑے میں تہلکہ مچانے والا ثابت ہو سکتا ہے ہند مہا ساغر ہو یا پرشانت مہا ساغر چینی نوزینہ بیس پر مہا وز فٹک ہتھیار تینات کر رہی ہے سمدری اکھاڑے میں جس طرح چین یدھ کے لیے مچل رہا ہے اس کی ایک غلطی سے یدھ بھڑک سکتا ہے چین کی چھوٹی سی کاروائی کا انجام بہت خوفناک ہوگا چین کو تباہ کرنے کے لیے وناشکوں کے فوج اتاری جائے گی اور اگر ایسا ہوا تو یقین مانیے چین کا دا اینڈ تیہ ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے تباہ ہونے سے نہیں بچا پائے گی بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر